عمران خان کے ساتھ کیوں ہوں؟ جیل میں کیا سلوک ہوا؟ علی محمد خان نے آخر کار حقیقت بتا دی فرویز خٹک کو بھی اہم پیغام دے دیا نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے جیل کا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ انہیں رہائی کے بعد گرفتار کیوں کیا جاتا رہا؟ اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف ہے کیونکہ اس پارٹی میں رہ کر انہیں لگتا ہے وہ اس کام کو پورا کر سکتے ہیں جو ان کے آباؤ اجداز سے ادھورہ رہ گیا تھا جیل میں یہ سوچتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہوں؟ کیا وزارت کے لیے جب پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا؟ ایسا کوئی خیال نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف میں رہ کے میں اس کام کو پورا کر سکتا ہوں جو کوئی اور نہیں جو ہمارے پرخوں کے ہاتھ ادھورہ رہ گیا ہے جیل میں ہمیشہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں ہوں؟ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ وہ صرف پاکستان کی خاطر تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اگر کچھ اور کر دیتا تو علی محمد زندہ تو رہتا لیکن وہ علی محمد جس کو پاکستانی جانتے ہیں وہ کہیں گم ہو جاتا انہوں نے بتایا کہ ایک بار عمران خان سے کہا تھا کہ اگر آپ کبھی پیچھے مڑ کر دیکھیں اور قاسم اور سلمان نہ ہوں تو علی محمد آپ کو کھڑا نظر آئے گا اگر میں کچھ اور کر دیتا یا مجھے اللہ تعالیٰ وہ استقامت نصیب نہ فرماتا تو علی محمد زندہ تو رہتا لیکن وہ علی محمد جس کو پاکستانی جانتے ہیں وہ علی محمد کہیں گم ہو جاتا کہیں ٹوٹ جاتا تو ایک زمانے میں میں نے خان صاحب کو جو میرا لیڈر بھی ہے جیل کے سزا کا احوال بتاتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ جیل میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہوئی مگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیل اگر کاتی ہے تو وہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں اس بات کا میں اقرار ضرور کروں گا کہ شکر ہے اللہ نے عزت سے رکھا کوئی ایسی کوئی غیر اخلاقی یا غیر انسانی کوئی بات اندر دی ہوئی ہاں لیکن جیل میں آپ اندر ہوتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں لیکن میں سب کو کہنا چاہتا ہوں زندگی مشکلات کا یہ نام ہے سینے رہنما تحریک انصاف نے پرویز خٹک کے عمران خان کے خلاف بیان پر کہا وہ صرف پرویز خٹک کو یہ کہیں گے کہ جو انسان کا احسان نہیں مان سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں مان سکتا اللہ نے آپ کو عمران خان کے ذریعے وزیرعالہ بنایا خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے علی محمد خان نے کہا کہ انہیں نو مائی کے واقعات میں دہشتگرد قرار دیا گیا جو کہ اچھا نہیں لگا جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا مگر وہ خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں تھی میں صرف ان کو یہ کہوں گا میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف ان کو یہ کہوں گا جو انسان کا احسان نہیں مان سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں مان سکتا آپ کو بے شک عزت اللہ نے دی لیکن وزیرعالہ اللہ تعالی نے عمران خان صاحب کے ذریعے آپ کو بنایا جب یہ مجھے پتا لگا کہ آپ پہ دہشتگردی اور غداری کا ہے تو مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ اگر علی محمد غدار ہے تو پھر محبت وطن کون ہے